لا کر شہ مردان کو جو مجرے میں لٹایا بیٹی کو بتایا گھرانے نہ پائے تھے کہ غشت کر لے بابا گھرانے نہ پائے تھے کہ غشت کر لے بابا عساب کے سنے سے تو ہم مر گئے بابا آخر شہ مردان کی شہادت کی شبائی سالار پہ آفت پسیبت کی شبائی یکیس پی تاریخ و رہلت کی شبائی خاتون قیامت پہ قیامت کی شبائی رخصت کیا ایک ایک کو زرگاں میں قدعانے نایت کیا شبر کوشہیں غدت و شالیں فرمایا کہ نانا کی کمانت سے خبردار اسلام سے قرآن سے شریعت سے خبردار کل احمد مختار کی دولت سے خبردار مقدوم قودائن کی مقدوم قودائن کی اترا سے خبردار زینب کسی صدمے سے کبھی رونے نہ پائے کھانے میرے شبیر کو غم ہونے نہ پائے احلال یہ اجڑی ہوئی سرکان سنبھالو لو اے میرے جانی میرے ماسو کو پھالو بیٹا میری ذہنوں کو کل ایسے سے دورگا لو لو سب یہ بزرگوں کے تبرکیں اٹھالو جو کچھ تھا میرے پاس وہ تم کو ہی دیا ہے جو کچھ تھا میرے پاس وہ تم کو ہی دیا ہے بس ایک علمِ احمدِ صفتان کا ہے شبن نے کہا وہ بھی عطا کیجئے بابا فرمایا کہ آپ کا حصہ نہیں بیٹا مالکِ حسین اس کے وہ دیکھے تو ملے گا ابباز کو بلواؤ یہ منظم ہے اسی کا میں صاحب نے اپنے اسے یہ وہدہ دلا دو اور شبیر کے لشکر کا علم لازلہ دے رکھا پھر حضرتِ شبیر کو باسم نے بلایا ابباز بھی آئے علمِ سبز بھی آیا پہلے تو انہیں بھائی کے خدموں پہ جھٹایا پھر فاطمان کے لال کو رو کر یہ سنایا پیارے کو میرے جعفرِ تیار بنا دو پیارے کو میرے جعفرِ تیار بنا دو تم ان کو نشاہ دے کے عرمدار بنا دو یہ سن کے نشاہ شاہِ شہیدہ نے اٹھایا اببازِ وفادار کو رو کر یہ سنایا لو بھائی تمہیں ہم نے عرمدار بنایا لو بھائی تمہیں ہم نے عرمدار بنایا لے کر وہ عالم جب سرے تسلیم چھکایا ارے کاندے پہ نشاہ دے کے خش کر رہے حیدر کاندے پہ نشاہ دے کے خش کر رہے حیدر ہائے ہے میرے پیارے کا نشاہ دیں نشاہ دیں